السلام علیکم ویلکم تو آور چینل فنٹاری اکشل دوستو میرا نام علی حیدر ہے میرا نام وککار اور میرا نام علی رضا دوستو آج ہم دیکھیں گے میٹ دا سسٹر آف سی ایم یوگی عادت ازاد سیلز فلاورز اینڈ لیو سیمپل لائف مطلب یوگی عادت نا جی کی جو سسٹر ہے ان کے بارے میں ویڈیو ہے اور ویڈیو کے ٹائٹل سے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب وہ فول بھیجتی ہیں اور ان کی جو لائف ہے وہ اکتم سیمپل ہے اس بات میں کتنی سچا ہی ہے وہ ویڈیو میں دیکھیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں نبسکار سواگت ہے آپ کا آج کی تاریخ میں میں ابحسار شرما رات آٹھ بجے میں ہم آپ کو ایک نظریہ بدلنے والی خبر دکھانے والے ہیں عام آدمی سوچتا ہے کہ ایک بار سرکار یا ستہ میں کوئی بڑا پت مل جائے تو سات پشتوں کا انتظام ہو جاتا ہے پد اور ستہ سے بھشتا چار کا چولی دامن کا ساتھ ہو گیا ہے مگر یہ بات ہمیشہ صحیح ہو ایسا ضروری نہیں آج ہم آپ کو ایک ایسی بہن کی کہانی دکھانے جا رہے ہیں جن کا بھائی مکھے بنتری ہے مگر بہن اپنی زندگی چلانے کیلئے چھوٹی سی گمنام سی جگہ پر پھول بیشتی ہے جہاں صحیح سنا آپ نے سگا بھائی مکھے بنتری ہے مگر بہن پھول بیشتی ہے شاید مزاک رگ رہا ہو آپ کو کوئی بات نہیں دس منٹ سکرین پر دیکھئے ہم پھر بات کریں گے یہ بات چوکاتی ہے ہم بھی چوکاتی ہے تب ہی ABP نیوز سمبادات آر شریعہ باؤگونا اس دعوے کا سچ جاننے کے لیے یاترہ پر نکلی ہے جو کہ اترا اترہ پر دیش کے سی ایم یوگی آدیت ترنات کو تو آپ نے دیکھا ہوگا لیکن آج ہم آپ کو ان کی بہن سے ملائیں گے ان کی بہن کے گاؤں اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں اتراکھن پاڑی گڑوال کے کھٹھار گاؤں کی رہنے والی ہیں اور کن حالاتوں میں رہتی ہیں وہ بھی ہم آپ کو آج دکھائیں گے اسی پاڑی زلے کے پنچور گاؤں میں یوگی آدھر تنات کا بچپن بیتا تھا جہاں سے محض 30 کلومیٹر دور کھٹھار گاؤں نے یوگی کی بہن کے پاس سمبادات آر شریعہ باؤگوڑا پہنچی کھٹھار گاؤں کی سادھاراں سی دکان کے پاس جا کر رکھ گئی مار کھانے پینے کی چیزیں لٹکی ہوئی دکھ رہی تھی پوڑا کی ساماگری بھی رکھی ہے کچھ دے سمبادات آر شریعہ دکان کی بینچ پر بیٹھی رہی پھر اٹھ کر دھلان پر آگئی تب ہی ایک محلہ تیزی سے آتی ہوئی دکھی شریعہ آگے پڑھا دونوں کی ملاقات ہوئی یہی پوڑی کے مکھے منتری یوگی آدرتنات کی بہن جن کا نام ہے ششی اور یہ ہے ان کے دکان جسے وہ اور ان کے پتی مل کر چلاتے ہیں وشواس نہیں ہوگا پر یہی سچ ہے کہ اتر پردیش کے مکھے منتری یوگی آدرتنات کی بہن اپنے گجر بسر کے لیے پتی کے ساتھ مل کر دکان چلاتے ہیں جو لوگ آتے ہوں گے آپ سے پیچیوڑ کھاتے ہوں گے گھنول کھاتے ہوں گے مہگی بھی کھاتے ہوں گے تو وہ ان کو پتا ہوتا ہی کہ وہ کس کے ہاتھوں کا یہ کھانا کھا رہے ہیں نہیں ہم کسی کو نہیں بتاتے کیوں یہاں پہ ہم کو ڈر بھی رہتا ہے کہ کیا پتا کوئی دشمن ہے کوئی ملکہ کیا بھیس میں آتا ہے کوئی تو ہم ملکہ ابھی تک ہم کسی کو نہیں بتاتے ششی کو ایک بیٹا اور دو بیٹی ہیں سمائے گجرہ تو ہم نے پوچھا کہ دنیا آپ کے ہاتھ کبنا کھانا کھا رہی ہے کیا یوگی جی نے بھی کبھی سوا چکھایا یوگی جی نے خود کھایا ہے آپ کے ہاتھوں کے پیتیو پہلے کھایا تھے جب گھر میں تھے جب سے وہاں گئے تب سے تو انہوں نے کسی کے ہاتھ کے ویے کچھ نہیں کھایا کبھی لاسٹ ملاقات آگی کب ہوئی تھی آخری بار آخری بار ملے تھے پھروری گیارہ تاریک کو درشن کے پیتیو پہلے رسی کےس میں تھا پھر وہ جوسی مٹ گئے پھر یمکیسور میں تھا اس سمائے ملے تھے کیا باتیں ہوتی ہیں جب آپ لوگ ملتے ہیں تو کیا گھر بریشتی کی باتیں ہوتی ہیں آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا صرف آپ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں نہیں وہ تو ملکہ ہم سے تو خوش بھی بات نہیں کرتے ہاں چھوٹے بچے رہتے ہیں تو ان کے ساتھ بولتے رہتے ہیں باقی بڑوں کے ساتھ تو خوش بھی نہیں بولتے سنیاز سے پہلے یوگی اجیبشت ہوا کرتے تھے اور ششی ان سے چھ سال بڑی بہن بچپن تو ساتھ بیتا ہے بچپن کی ڈھیر ساری یادیں ساتھ ہیں بھلے ہی سنیاز لینے کے بعد یوگی نے گھر اور گھر والوں کو چھوڑ دیا ہے کبھی مرہا ہے کبھی ہم ہمارے آپس میں ملکہ ساتھ بھائی بہن رہے ہم کبھی ہماری لڑائی Germans بڑی تھے انسے شیطانی اطانی نح Zoo نہیں نہیں conc.com ملہب ان کا سوائی کچھ اور بھائیوں سے ان کا سوائی کچھ اور تھا نہ کسی کے ساتھ زیادہ بولنا نہ کسی کے ساتھ ملہب کچھ ملہب فالتو باتیں نہیں کرتے سب کو بولتے تھے کہ پڑھائی کرو فالتو باتیں مت کرو کسی سے انیسو اکیان میں میں ششی بیا کر سسرال آ گئی اور بھائی اجیبشت رام مندر آندولن سے جڑے اور مہنٹ آوائی دنات کے سمپرک میں آئے ان سے پرہاویت ہو کر گورکپور چلے گئے اور مہنٹ آوائی دنات کے سشش بن گئے جب پتہ لگا کہ بھائی یوگی بن گیا تو یہاں بھکشہ لینے آنے والے سادھوں میں سششی اپنے بھائی کو تلاشتی تھی کہ کیا پتہ کبھی ان کا بھائی بھی یوگی کے بھیش میں نظر آ جائے پتہ تھا کہ کبھی کسی دن وہ یوگی ہونے والے ہیں گورکپور کے یوگی ہونے والے ہیں جب ہم نے سنا کہ یوگی جی بن گئے تو ہم سمجھ رہے تھے ایسے ہی جیسے یہاں گاو میں آتے بھکشہ مانگنے کے لئے ایسے ہوں گے تو میں جب ایسے گھاس لینے جاتی تھی جنگل میں ادھر ہی آتی تھی میں گھاس لینے کے لئے تو دیکھتی مہنٹ کوئی بھی سادھو آتا تھا تو ان کو دیکھتی تھی میں گور سے کہ کہ ان میں تو نہیں ہے ہمارے بھائی تو ملہب دیکھتی رہتی تھی پھر ایک گیا پھر دوسرا آتا تھا تو دیکھتی رہتی تھی ملہب اس کو جیسے گاو میں آتے ہیں مانگنے کے لئے سب کو ملہب ایسے دیکھتی تھی جب بار میں پتا چلا کہ وہ تو گورکپور کے مہنٹ مہنٹ بن گئے تو تب سے ملہب نہیں دیکھتی تھی وقت بیتا بھائی عجیبشت سے گورکپور کے مہنٹ بن گئے اور بہن یہیں دکان چلاتی رہی انیس سال تک گورکپور میں سانساد رہے اور پھر اتر پردیش کے مکہ منتری بنے یوگی آدھتنات لیکن بہن کی زندگی نہیں بڑھتی پچیس سال سے ششی نے اپنے بھائی کو راکھی تو نہیں باندھی لیکن ہر سال راکھی ضرور بھیجتی ہے راکھی ملنے پر کوئی جواب تو نہیں آتا لیکن ششی اپنے سی ام بھائی کی خبر اتر پردیش سے آنے والے بھکتوں سے ضرور لیتی ہے ہاں اصلی پہچان کبھی نہیں بتاتے یاتری لوگ آتے ہیں ان کو پوچھتے رہتے ہیں پر یہ نہیں بتاتے ہم کی ہم ان کی بہین ہے وہاں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کے مکہ منتری کیا کر رہے ہیں کیسے کام کر رہے ہیں ہر بات پوچھتے ہیں وہاں کی خبر لیتے رہتے ہیں سب سے پر ان کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہم ان کی بہین ہے لیکن یوگی جی آپ کو کبھی ٹی وی پر دیکھتے ہوں گے یا کبھی دیکھا ہوگا تو کبھی بات بات کرتے ہیں نہیں کبھی نہیں اب آپ کے مند میں سوال ہوگا کہ جب یوگی یوپی کے سیم ہے تو بہن یہ سادھاراں زندگی کیوں گزار رہی ہیں ہمارے مند میں بھی یہ سوال تھا سو ہم نے پوچھ لیا چاہتی ہیں کہ کچھ کریں آپ کے لیے یا جس طرح سے آپ چھوٹی سی دکان لگاتی ہے یہ تو ہر بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کریں پر ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے لیے اس پیسل کریں کیونکہ جہاں اتنا بڑا ماہول ہے وہی بھی سمال لیں گے تو ہمارے لیے وہی خوشی ہے یہ تو بہت بڑی بات ہے سشی سے بہت دیر باتیں ہو چکی تھی تو ہم نے سوچا کیوں نہ یوگی آدھت تنات کے بہنوئی سے بھی کچھ باتیں کی جائیں ہم نے ان سے بھی بات چیز شروع کی آپ کو دکھت ہوتی ہے تو کیا اس کو حل کرتے ہوں یہ ایسے فیملی میٹر لے کے ہم لوگ ان کے پاس نہیں جب انہوں نے گھر گرست چھوڑ کے اپنا یوگ جیوان لے لیا تو ہم لوگوں سے ہم ان کا رشتان آتا ہے تھوڑا دور کا ہو گیا کیونکہ ان کا جیوان دوچری اس میں ہو گیا ہمارا جیوان دوچری ہم گھر گرستے کے چکر میں ان کو بار بار اگر کسی چیز کے لئے وہ نے یہ کرے تو یہ اچھا نہیں لے توڑا ان کی بھاونہیں بھی اس سے پروائی تھوڑے تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم ان کو کسی بھی پرکار سے اپنے پاریوارک اس کے سمبنگ میں اس طائب سے کچھ باتیں بتائیں یا بھولیں یوگی کی بہن آج بھی گمنامی کی زندگی جی رہی ہیں لیکن انہیں سنتوش اس بات کا ہے کہ بھائی اتر پردیش کے لوگوں کی زندگی بدلنے کی کوشش کر رہا ہے ششی بھی مانتی ہیں کہ ایک دن ان کے بھائی دیش کے پردھان منتری ضرور بنیں گے اترکھنڈ کے پاڑی گڑھوال سے شریعہ باؤگڑا قصہ اے بی پی نیوز ریپورٹ لیڈر ہو تو ایسے مطلب اپنے کام سے یہ نہیں ہے کہ میں اپنے خود کے مفادات لوں اور اپنے گھر والوں کو اتنے سارے سکھ دوں ان کو گھر بنا کے دوں لیکن ان کی بہن کی جو لائف ہم نے دیکھی تو ہم تو خود حیران ہوگی بھائی ان کی اتنی مطلب سادہ زندگی ہے بڑی بات ہے کہ یوگی جی نے یہ سب کیا ہے ہمارے آج جکھو نا ایمینے ہوگا ہاں بھائی بیٹا ہے ہاں اس کو دو اتنے پت پر رکھ دو فیبراری کو ملنے آیا تھے پھر بھی اس کو کچھ نہیں بولا آیا ملا چلا گیا نہیں اگر جوگی جی کی بہن نے اگر ان کو ایک بار بول بھی دیا کوئی خواہش رکھی بھی تو جوگی جی تھوڑی منہ کریں گے بھائی لیکن ان کی بہن کو بھی پتا ہے ان کو عوام کے لیے انہوں نے اپنی زندگی دے دیئے تو ان کو یہ صحیح نہیں لگتا کہ میں بولوں کہ مجھے یہ چاہیے یہی تو ہے نا بھائی یوگی جی اس کا حال نہیں دیکھتا ہے وہ بھی اتنا بڑا لیڈر ہے بھائی وہ سمجھ سکتا ہے ہر چیز باقی یوگی جی کی بات بھائی مجھے اچھی لگی یہ جو سوچے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ کرنا چاہیے بھائی یہ اتنے بڑے سیم ہیں تو یار ان اپنی بہن کا خیال کرنا چاہیے دکان بڑا جاں دکانی بنا کے دیں اچھا سا یہ ان کی مالی حالت جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے تو یہ گریبی کی ریکھا میں اندر ہے یار میں تو حران رہ گیا ہوں کہ بائیس کروڑ جو لوگ ہیں ان کا سیم اپنی بین دیکھو بھائی ان کی تو یار یہ جو لوگ ہیں نا بائیس کروڑ جو ان کے اندر میں آتے ہیں سیم کے جو نیچے سے بھائی یہ ان کے لیے بڑا ایک حزاز کی بات ہے کہ یار یہ تمہیں کہہ ہی نہیں اپنی بین کو کچھ بنانا چاہیے اس کو کچھ سہولت دینی چاہیے یوگی جی کو ان کی بین نے بولانا میں خوش ہوں جو بھی یہ نہیں وہ لائف سے خوش تو ہے مگر کچھ دینی چاہیے نہیں بھرمائش نہیں کرنی چاہیے یوگی جی ان کو تھوڑا سا ان کو اچھا کاروبار دے دے بس پھر وہ لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ اپنی بین کو اس نے کاروبار دے دیا نہیں جو اپنا پیسہ یوگی جی نے کمایا ہے وہ اپنی جیب سے یوگی جی تو سنیا سی ہے بھائی وہ پیسے بھی سے دیکھ دینا شادی کی کچھ نہیں انہوں نے اپنی زندگی عوام کیلئے لگا دی یوگی جی نرندر موڈی جی پہلے ان کا نام دا ابھیشیق آدیترنات تو انہوں نے یوگی کر لیا اپنا نام یوگی آدیترنات ابھی دنیا سے ان کا ناتہ نہیں صرف اپنا جان جو ہے نا لوگوں کے لیے نرندر موڈی جی دونوں سنیا سی ہیں یہ بڑی بات ہے بچوں کے لیے ان کا الگ سا سوچ ہوتی نا انہوں نے کہا میرا مائنڈ جو ہے نا سیدھا فوکل جنتا پہ ہو یہ بڑی بات ہے یہ ترقی کر رہا ہے ہمارے اگر دیکھو گے تو جو لیڈر ہے ان کے خاندان کی اگر آپ دیکھو گے بینک اکاؤنٹس اگرہ تو آپ کو بہار بھی ان کے اکاؤنٹس ملیں گے گھر بار بھی ملیں گے مال جو ان کے بچے ہوتے ہیں وہ فورین ٹرپ پہ گھومنے بھی جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اگر کوئی ان کو انکوائری ہوتی بھی ہے تو وہ بولتے ہیں بھائی اپنا مال ہے ہمارے خاندانی زمینیں تھی یہ تھی یہ تھی بول کے چلے جائیں گے لیکن یوگی جی نے دیکھو بھائی یہ مثال ہے ان سے سیکھنا چاہیے اور مزہ آگیا یوگی جی کے یہ سسٹر کے بارے میں ہم نے ویڈیو دیکھی اور امید کرتے ہیں آپ کو بھی ویڈیو اچھی لے گئے ہوگی تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں